اسلام علیکم میرا نام ہے مہکہ بول اور آج میں آپ کو پڑھاؤں گی سوشل اسٹیڈیز فر پاکستان کلاس 3 سب سے پہلے تو ہم کنٹینٹ کو دیکھ لیتے ہیں سو یہاں پہ یونٹ 1 ہے جگرافی اور اس کے 4 چپٹرز ہیں اسی طرح سے یونٹ 2 سٹیزن 3 چپٹرز یونٹ 3 ورک اینڈ مانی 3 چپٹرز یونٹ 4 کلچر 2 چپٹرز یونٹ 5 ویر وی لیو 2 چپٹرز یونٹ 6 ہسٹری آف رائٹس 3 چپٹرز تو اسی طرح ہر ایک یونٹ میں 2 سے 3 چپٹرز ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تمام چپٹرز کو کلیر کروا اب ہم آتے ہیں اپنے چپٹر نمبر 1 کی طرف یونٹ 1 چپٹر 1 یونٹ 1 چپٹر یونٹ 1 جیوگرافی سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جیوگرافی ہے کیا the word geography originate from two greek words ٹھیک ہے word geography گreek کے دو الفاظوں سے بنا ہوا ہے the first word is geo پہلا word geo ہے which means the earth مطلب زمین the second is graph which means to write اور دوسرا word ہے graph جس کا مطلب ہے to write it means لکھنا basically geography کا مطلب ہے earth کے بارے میں سمجھنا earth کے بارے میں لکھنا کہ earth کیسی ہوتی ہے ہم جس زمین پہ رہتے ہیں وہ کیا ہے وہ کیسا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں geography میں آ جاتی ہیں تو میں چپٹر کو آپ کو سمجھانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو paragraph explain کر کے بتاؤں گی اس کے بعد پھر ہم اسی paragraph کی reading کریں گے اور آپ میرے بعد ان الفاظ کو repeat کیجے گا اس طریقے سے آپ کی بھی reading ہو جائے گی اور پھر لاسٹ میں آپ meanings میں آپ کو meanings بتاؤں گی جو جو اس چپٹر میں اس paragraph میں difficult word آئے ہیں اس کی meaning and then اس کے بعد questions اس طریقے سے آپ کو پورا paragraph بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا اور میری کوشش بھی یہ رہے گی کہ میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں کہ آپ paragraph کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ جائیں اور جب ہم exercise کریں گے تو آپ کو بالکل بھی مشکلات نہیں ہوگی exercise کو attempt کرنے میں so let's start our chapter the earth in space کبھی اگر آپ نے آسمان کو دیکھا ہو تو آپ کے دماغ میں سوال آتے ہوں گے کہ اگر آسمان کے اوپر اور آسمان کے باہر جائیں تو کیا ہوگا کونسی دنیا ہوگی یا پھر یہ زمین کیا ہے یا پھر سورج کیا ہے چاند کیا ہے تو ہم اس چپٹر میں انہی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے نمبر ون and the eight planets that move around it in space solar system basically بنا ہوا ہے سورج اور آٹھ planets کے ساتھ جو کہ اسپیس پہ موو کرتے ہیں جب بھی ہم ارچ سے باہر نکلیں گے تو وہ پورا جو بھی ایک دنیا ہے ارچ سے باہر بھی بہت بڑی دنیا ہے پورا بلیک ہے تو وہ جو بھی ہے وہ اسپیس کہلاتا ہے اور اسپیس میں ایک سولر سسٹم جس میں ایک چاند ہے سورج ہے اور آٹھ planets جو کہ move around کرتے ہیں جو کہ گھومتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں next the earth is a planet earth means ہماری زمین ایک planet ہے it is surrounded by atmosphere جو کہ surround ہے atmosphere مطلب کہ اردگیت 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 چاروں طرف atmosphere ہے atmosphere کیا ہے which is made of layers of air that keep all living atmosphere layers ہوا کے layer سے بنا ہوا ہے جس کے ذریعے ہم زندہ رہتے ہیں تو اس paragraph میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ earth جو ہے earth سورج اور چاند یہ سب solar system کا حصہ ہے اور solar system کیا ہے وہ eight planets اور sun اس کے around گھومتے ہیں اور earth ہمارا planet ہے اور جو کہ surround ہے اس کے چاروں طرف atmosphere ہے اور atmosphere ہوا سے بنی ہوئی ہے اب next paragraph سپیس 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 خلا جسے ہم خلا بھی کہتے ہیں وہ ایک بہت دارکنس ہے اندھیرہ ہے زمین سے لے کر آسمان سے جب ہم باہر مطلب کے زمین سے جب باہر نکلیں گے تو وہ پورا جو ایریا ہے وہ ایک ڈاک 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 پورا اندھیرہ ہے there is no light or air in the space وہاں پہ نہ ہی کوئی روشنی ہے اور نہ ہی ہوا ہے مطلب اس پیس میں آپ کو نہ روشنی ملے گی نہ ہوا ملے گی but there are millions of stars and planets millions of kilometers away from earth لیکن وہاں پہ millions کی تعداد میں stars ہیں اور planets ہیں means سیارے ہیں جو کہ millions kilometers away ہیں ہماری earth سے بہت دور ہے کیونکہ وہ بہت دور ہیں اس لئے رات کے وقت ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے تاروں کی طرح نظر آتے ہیں لیکن وہ تارے جو ہیں وہ basically کیا ہیں وہ planets ہیں جس طریقے سے ہمارا ارثک planet ہے اسی طریقے سے وہ بھی planet ہے we can see the stars at night ہم stars کو رات کے وقت دیکھ سکتے ہیں but we see the sun during the day لیکن ہم سورج کو دوپہر میں دیکھتے ہیں ہم سورج کو رات میں نہیں دیکھ سکتے رات کو ہمیں کیا نظر آتا ہے رات کو تو ہمیں چاند نظر آتا ہے ہم سورج کو دوپہر میں دیکھتے ہیں اور رات میں ہمیں چاند اور تارے نظر آتے ہیں never look directly at the sun کبھی بھی sun کو سورج کو directly نہ دیکھیں کیونکہ it can damage your eyes وہ آپ کی eyes کو damage کر سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس پیراغراف میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ space جو ہے وہ vast darkness ہے وہ پورا ایک اندھیرہ ہے اس میں نہ روشنی ہے no light, no air, نہ ہوا ہے اس میں بہت سارے millions کی تعداد میں stars ہیں, planets ہیں جو کہ million kilometers بہت دور ہیں ہم سے اور رات کے وقت ہمیں تارے نظر آتے ہیں اور دوپہر میں ہمیں سورج نظر آتا ہے اور سورج کو کبھی بھی directly نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اب ہم first paragraph اور second paragraph دونوں کی reading کریں گے آپ اپنے ہاتھ میں pen اٹھا لیجئے اور جیسے جیسے میں پڑھتی جا رہے ہوں آپ بھی pen کو یا اپنی finger کو اس line پہ اس word پہ رکھتے جائیے تاکہ آپ بھی identify کر سکیں کہ کونسا word پڑھ رہے ہیں میں آپ کے لیے reading کروں گی just reading the earth, the sun and the moon are all part of the solar system the solar system is made up of the sun and the eight planets that move around it in space the earth is a planet it is surrounded by the atmosphere which is made of layers of air that keep all living things alive space is the vast darkness beyond the earth and sky there is no light or air in space but there are millions of stars and planets millions of kilometers away from earth we can see the stars at night but we see the sun during the day never look directly at the sun it can damage your eyes okay اب ہم meanings دیکھیں گے کہ اس دونوں پیرائی گراف میں دونوں پیرائی گراف میں کون کون سے مشکل الفاظ آئے ہیں earth which means زمین space which means خلا خلا okay sun سورج moon 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 چاند سولر سسٹم نظام شمسی planets سیارے atmosphere فضاء air ہوا اور اس کے بعد پھر اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا مشکل الفاظ نہیں ہے damage which means نقصان تو اب میں آپ سے کچھ questions پوچھوں گی اور آپ اپنے ہی ذہن میں ان questions کی آنسر کو سوچیے گا اور پھر انہیں مجھے واتسپ کر دیجئے گا اپنی copies میں لکھ کے میرا واتسپ نمبر میں موجود ہے آپ اس میں مجھے واتسپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے what is solar system solar system کیا ہے آپ نے اس بک میں پڑا ہے solar system کیا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو اوپر اوپر لینگ میں لکھا ہوا ہے کہ solar system کیا ہے okay the next question is what is earth earth کیا ہے okay تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی اس ہی انہیں پیرا گراف میں موجود ہے اور آپ آرام سے identify کر سکتے ہیں کہ earth کیا ہے تو جلدی سے آنسر لکھئے earth کیا ہے what is earth اس کے بعد پھر how many planets are in solar system solar system میں کتنے planets ہیں جی بالکل اس کا آنسر بھی اس ہی پیرا گراف میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں بتایا گیا ہے آپ کو میں نے سمجھایا بھی ہے کہ کتنے planets ہیں solar system میں okay and last question is is there any light or air in space کیا space میں کوئی light or air ہے موجود آپ کو آنسر دینا ہے yes or no ٹھیک ہے I hope کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا and if there is any problem or any question please comments میں آپ بتا دیں ہمیں تاکہ next paragraph میں جب بھی میں sorry next lecture میں جب بھی میں آپ کو لیکچر دوں تو میں آپ کے ان سوالوں کے جواب آسانی سے آپ کو دے سکوں okay thank you so much اللہ حافظ